موسیقی نمسکار کسان سمچار میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سائمہ خان سب سے پہلے نظر ہیڈلائنز پر کے اندر سرکار گھرے لو ملیوں کو نیانتریت کرنے اور چاول کے نریات کو پرتبندت کرنے کے لیے کر رہی ہے پریاز 20 جولائی سے غیر باسمتی سفید چاول کے نریات پر لگایا گیا ہے پرتبند پرتبند کے باوجود چاول کا ادھک رہا ہے نریات انتراشتے بازار میں پچھلے سال سے لگتار بڑھ رہی ہے چاول کی قیمتیں ایپیڈا غیر باسمتی سفید چاول کے نریات روپنے کے لیے کرے پریاز کیندری منتری ڈاکٹر منسوک مانڈیا نے کہا کہ گوبردن یوجنا گرامین ارت ویبستہ کے لیے گیم چینجر ہوگی ثابت فسل اپششت کو بیپارک بنانے اور جیب خات اور بائیو گیس کے اتفادن سے کسانوں کو ہوگا لاب رسائنیک اربرکوں پر نربھرتہ کم کرنے میں بھی ملے گی مدد جی ٹوینٹی تکنیکی کارشالہ 39 سے 31 اگستک بینگلورو میں ہوگی آئیو جیت بھارتے کریشی انساندھان پریشت کرے گی میز پانی جی ٹوینٹی دیشوں اور انتراشتی سنگٹھن اس کارشالہ میں لیں گے حصہ لگ بھگ ایک سو پرتینی دی کرشی انساندھان خادے سرکشا جیسے بیبھن مشو پر کریں گے منتھن کیندری سرکار کی پرمک یوجناوں میں سے ایک پردان منتری جندھن یوجنا کے نو سال پورے نو سال میں قریب پچاس کروڑ جندھن کھلے کھاتے کل جمع راشی بڑھ کر دو لاکھ کروڑ روپے کو پار موسم میں بھاگ نیروناشل پردیش اسم اور میخالے میں سومبار کو بھاری بارش کا جتایا نمان دیش میں پہلی جون سے اب تک مونسون کی بارش میں لگ بھگ سات پرتیشت کی آئی کمی جولائی میں دیش میں پانچ پرتیشت ادھک ورشہ کی گئی تھی درج اور اب سمجھ آت وستار سے سرکار نے غیر باسمتی صفیح چاول کا نریات روکنے کے لیے باسمتی چاول کے نریات پر اترکت اپائے لاغو کیے ہیں تاکہ باسمتی کے روپ میں اس کا غلط ورگی کرن نہ ہو سکی وارنیچے اور ادیوک منترالے نے کرشی اور پرسنسکرٹ خادے اتپاد نریات وکاس پرادی کرن کو اس بارے میں نردیش دیئے ہیں یہ پرادی کرن باسمتی نریات کے لیے اتردائی ہے منترالے نے باسمتی چاول کے نریات کے لیے نونتم نریات ملے 1200 ڈالر پرتی ٹن نردھارت کر دیا ہے اگر کوئی نریات تک اس سے ادھک ملے پر کوئی انوبند کرتا ہے تو اسے پنجی کرن اور انومتی پرمان پتر جاری سرٹیفیکٹ جاری کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ 17 اگس 2023 تک چاول کا کل نریات 7.33 ایم ایم ٹی رہا ہے اور 15.66 پرتیشت کی وردی درش کی گئی ہے ابلے ہوئے چاول اور باسمتی چاول کے نریات میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے ان دونوں قسموں کے نریات پر نہیں لگایا گیا ہے کوئی پرتیبند ابلے ہوئے چاول کے نریات میں 21.18 پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے باسمتی چاول کے نریات میں بھی 9.35 پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے غیر باسمتی سفید چاول کا نریات بھی 4.36 پرتیشت کی وردی اس میں درش کی گئی ہے اور 9 ستمبر 2022 سے لے کر 20 پرتیشت نریات شلک لگایا گیا تھا اور 20 چولائی 2023 سے نشد کر دیا گیا اسے ربی ستر 2022 سے اس کے دوران اتپادن 158.95 ل ایم ٹی رہا ہے 2021 کے ربی ستر کے دوران یہ 184.71 ل ایم ٹی تھا اور آگے بڑھتے ہیں جہاں کیندریے رسائین اور ارورک منتری ڈاکٹر منسوک مانڈویا نے کہا ہے کہ گوبردھن یوچنا گرامین ارتوے وسطہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ گوبردھن گرامین یوچنا کے تحت فصل اپششت کو ویپارک بنانے اور جیو خاد اور بائیو گیس کے اتپادن سے کسانوں کو آمدنی ادھک کرنے اور بہتر فصل اپ جانے میں سہائتہ ملے گی اور ان سے آیات آدھارت رسائینک اربرکوں پر نربھرتہ کم کرنے میں بھی مدد ملے گی بائیو گیس پلانٹ سے رورل اکونومی ڈیولپ ہو سکتی ہے ایسے بائیو گیس پلانٹ میں انیمال ڈنگز کا اپیوگ ہوتا ہے اس میں اگری کلچر ویسٹ کا اپیوگ ہوتا ہے اور ٹائپ آف آرگینک ویسٹ کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے تاکہ ویسٹ کا اپیوگ ہو جاتا ہے اور اپارجن میں گیس مل جاتا ہے جو گیس کا اپیوگ کر کے جس کے پر ہماری ایمپورٹ ڈیپیڈنسی جادی ہے اس کا وکل بنتا ہے اس درشتی سے گووردن پریوزنا سارے دیش میں چلائی جا رہی ہے مانوہ نے کہا کہ رسائنی خات سے فصل کی اوپچ کے دور کا اب اند آ چکا ہے اس سے مٹی کی صحت خراب ہوتی ہے جیوگ خات کے اپیوگ سے مٹی کی صحت ٹھیک تو ہوتی ہی ہے اور ساتھ ہی اتپادن میں بھی وردی ہوتی ہے اس پلانٹ سے گیس پیوگ پن ہوتا ہے جو فیول کے روپ میں اپیوگی ہوتا ہے بائیو گیس پلانٹ سے سلری اور سلری سے مینیور بنتا ہے اور یہ مینیور کا اپیوگ فصل میں اگریکلچر کے لیے ہوتا ہے کیمیکلز پٹلائیزر سے فصل کا پڑکشن کا سیچوریشن سٹیج آ چکا ہے کیمیکلز پٹلائیزر کا یوز سے مٹی کی صحت بھی بگڑتی ہے ایسی ستھیتی میں آرگینیک اور مینیور کا اپیوگ کرنے سے پڑکٹیویٹی بڑھتی ہے اور سوئل کی صحت اچھی رہتی ہے سواستے، افسر اور چنوٹیوں پر جی ٹوینٹی تکنیکی کارشالہ 39 سے 31 اگستک بینگلورو میں ہوگی کرشی اور کسان کلیان منترالے کے تحت بھارتیے کرشی انسندھان پریشت اس کی میجبانی کرے گا ڈی ٹوینٹی دیشوں اور آمنتری دیشوں کے پرتنیدی تتھا انتراشتی سنگٹن اس کارشالہ میں بھاگ لیں گے لگ بھگ 100 پرتنیدی کرشی انسندھان تتھا پارشتی تکیے پرنالی خادے سرکشا تتھا ویشوک سواستے کیلئے نئی رنیتک بھاگیداری کے علاوہ سکشم، جیو رودھی، اپائیو جیسے کے ویبھن ویشو پر ویچار ویمش کریں گے تین دن کی اس کارشالہ میں مانو، انے جیو جنتو، منسپتی اور پریعورن کے سمککش آنے والی ویبھن چنوٹیوں کے سمادھان کی نیتیگت اُپائیوں پر ویچار ہوگا دھرتی پر سبھی جیووں کا ہت اور سمایوجی سے استطیتو سنشت کرنے پر سہمتی بنانے کا بھی پریاس کیا جائے گا ویتیہ سماویشن کی اپنی پہلوں کے ذریعے مودی سرکار ہاشیے پر رہنے والے اور اب تک سماجک آردھک روپ سے اُپیکشت ورگو کا ویتیہ سماویشن کرنے اور انہیں سہائتہ پردان کرنے کے لیے پرتیبت رہی ہے اور اسی کڑی میں نو سال پہلے 28 اگست 2014 کو دیش میں ایک سمان ایک سماویشی ویقاس کو حاصل کرنے کے مقصد سے پی ایم جندھن یوجنہ کی شروع بات کی گئی تھی سومبار کو اس یوجنہ کے نو سال پورے ہو گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ پردان منتری جندھن یوجنہ کے نو سال پورے ہو رہے ہیں بیتے نو ورشنوں کے دوران اس یوجنہ کے مادھیم سے سرکار دیش کے ونچت طبقے کو بینکنگ سسٹم سے جوڑنے میں سفل رہی ہے پردان منتری نریندر مودی نے 15 اگست 2014 کو سوطنطرتا دیوست کے موقع پر دی اپنے سمبودھن میں پردان منتری یہ جندھن یوجنہ کی گھوشنا کی تھی 28 اگست کو اس یوجنہ کی شروعات کرتے ہوئے پردان منتری نے اس موقع کو غریبوں کا دششکر سے مکتی کا اوتصف کہا تھا سرکار کے طرف سے جاری آنکھڑوں کے مطابق 9 اگست 2023 تک جندھن خاتوں کی کل سنکھیاں 50 کروڑ سے ادھیک ہو گئی ہے ان خاتوں میں سے 56 فیصد خاتے محلاؤں کے ہیں اور 67 فیصد خاتے گرامین اور ارد شہرک شتروں میں کھولے گئے ہیں ان خاتوں میں جمع راشی 2.03 لاکھ کروڑ روپے سے ادھیک ہے اور لگوک 34 کروڑ روپے کارڈ جاری کیے گئے ہیں جندھن خاتوں میں 40 بیلنس 4,076 روپے ہے اور 5.05 کروڑ سے ادھیک بی ایم جندھن خاتوں کو ڈی وی ٹی کا لاغ مل رہا ہے یوجنہ سے دیش بھر کے لاغھارتھیوں کے جیون میں آمول جول بگداؤں نظر آ رہا ہے جندھن میں ہمارا کھاتا کھلا تھا اور کروڑنا میں پیسہ تین بار ہمیں ملا تھا پردھان منتری جی نے نریند مودی جی نے جو جندھن کے کھاتے کھلوائے تھے وہ بہت ہی لابکاری ہیں ان سے ہماری جرورتیں پوری ہوتی ہیں گھر کے کاموں میں بھی مدد ملتی ہے میرا بھی جندھن کھاتا کھل لیلا ہے میرا پتی کے ساتھ دونوں کا اور سبھی کو کھلوانا سایے جندھن کھاتا سبھی کا فائدہ ہے جندھن یوجنے کا مجھے بہت لاب ملا ہے اس میں جیرو بیلنس سے کھاتا چالو ہوتا ہے کورونا کال میں یہ یوجنے میں پاسسو پاسسو روپے ملے تھے اور اوجوالا گیس بھی ملا یوجنے سے بہت لاب ہوا اور بینکے میں سب لیڈیز کا سنبان ہوتا ہے اس یوجنے کے مون ستھانتوں کی بات کی جائے تو پہلا بینکنگ سیوہ سے ونچت لوگوں کو جوڑنا کم سے کم کاغذی کا روائی KYC میں چھوٹ EKYC اور شنی شلک کے پرابدھان کے ساتھ بنیادی بچت بینک جمع کھاتا کھولنا اور سرکشت کو سرکشت بنانا دو لاکھ روپے کے مفت درگھٹنا بیما کوریج کے ساتھ نکد نکاسی اور مرچنٹ لوکیشن پر بھوکتان کے لیے سودیرشی ڈیبیٹ کارڈ جاری کرنا غیر وطپوشت لوگوں کا وطپوشن سوکشم بیما اوورڈرافٹ کی سووویدھا مائکرو پینشن ایوام مائکرو کریڈ جیسے انی وطپات کی سووویدھا دینا سرکار جندھن کھاتوں پر اوورڈرافٹ کی بھی سووویدھا دیتی ہے جس کے تہت آپ کھاتا نل ہونے پر بھی دس ہزار روپے نکال سکتے ہیں یہ یوجنا غریبوں کی بچت کو آپچارک وطپرانی میں لانے کا اوصر پردان کرتا ہے ساتھی سرکار کی یہ بھی کوشش ہے کہ پرہان منتری جندھن کھاتوں کے ذریعے پرتی ایک روپےہ اپنے لکشت لابہارتی تک پہنچے اور پرانالی میں لیکیج کو روکا جا سکے ساتھی کروڑوں بینک کھاتے کھول کر پی ایم کسان موجولہ یوجنا جیسی کیندرے یوجناوں کا لاب بھی سیدھے لابہارتیوں کو دیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور پردان منتری جندھن یوجنا پچھلے نو سالوں سے عام لوگوں کے جیون کو بہتر بنانے میں مددکار ثابت ہو رہی ہے اتر پردیش کے بلدرامپور زلے میں جندھن یوجنا سے مہیلا لابہارتیوں کے جیون میں امول چول بدلاب نظر آ رہی ہیں بلدرامپور کی مہیلا لابہارتیوں کا کہنا ہے کہ کرونا کال میں جندھن کھاتے میں سرکار کی اور سے بھیجی راشی سے کافی مدد ملی ہے جندھن میں میرا کھاتا کھلو آیا تھا اسی میں تین چکر پان پان سو روپے آیا ہے اسی پیسے سے میرا کام چلا ہے لاگ ڈاؤڈ میں ہوں اس پیسے پریسان تھے تو پان پان سو روپیہ تین چکر آیا وہ مہیلا لابہارتی سرکار کے پیسے سے ہمارا بہت کام چلا میں پردان منتری جی کو دھنیوار دینا چاہتی کہ میرا جندھن یوجنا کے انترگرد کھاتا ہے جس میں مجھے تین قسطوں میں پیسہ ملا ہے پردان منتری جندھن یوجنا میں ہم جیڑو بیلنس کھاتا کھلو آیا تھے جس میں ہمارا پان پان سو روپیہ آیا تھا لاگ ڈاؤن میں جندھن یوجنا میں ہمارا کھاتا کھلا تھا اور کرونا میں پیسہ تین بار ہمیں ملا تھا پردان منتری جندھن یوجنا میں ہم نے اپنا کھاتا کھلو آیا تھا جیڑو بیلنس سے جس میں ایک بھی روپیہ نہیں لگا تھا جب ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا تو اسی پیسے سے ہم نے اپنا کام چلائے اس کی لئے ہم سرکار کو بہت دہنیوار دیتے ہیں جنہوں نے ہماری بہت سہارتہ کی اور آگے بڑھتے ہیں جہاں ملٹس کو بڑھاوا دینے کیلئے سنیوک تراشت نے سال 2023 کو انتراشتے ملٹس ورش گھوشت کیا ہے ملٹس یعنی کے شریعن کی اپیوگتہ کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے اسے لوگوں کی تھالی تک پہنچانے کے لئے کئی پریاس کیے ہیں جن جاگرن کے اس پریاس میں انسٹیٹیوٹ آف ہوتل مینجمنٹ پوسا میں کوکنگ ویٹ ملٹس نام سے کارکرم کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں ملٹس یعنی کے موٹے اناج کو تھالی کا حصہ بنانے اور اس کی خریداری پر چرچہ ہوئی ملٹس غریبوں سے لے کر عام جن اور جوانوں کی تھالی کا حصہ بنے ملٹس یعنی موٹا اناج کی کوکنگ کیسے ہو موٹا اناج یعنی شریعن کا پرچار کیسے ہو کیسے اسے سوادشت بنایا جائے کرشی منترالے کے نیترتو میں انسٹیٹیوٹ آف ہوتل مینجمنٹ پوسا میں کوکنگ ویڈ ملٹس نام سے ایک کارکرم آئیو جت کیا گیا جس میں سنسطان کے شیف نے جوانوں کو موٹے اناج سے سوادشت ویانجن پیار کرنے کے گھر سکھائے جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں جہاں پہ کی بہت بڑی ماترہ میں کھانا بنایا اور پروسہ جاتا ہے ان لوگوں کے ان کے ککس کے لیے ان کے شیف کے لیے یہ ٹریننگ پروگرام کا آئیو جن کیا جا رہا ہے ملٹس بھارتی آہار کا ابھین حصہ رہا ہے جس میں جوار باجرہ، راگی، ساوان، کنگنی، چینہ، کودو، کٹکی اور کٹو جیسے پندرہ اناج شامل ہیں ان اناجوں میں فائبر، پروٹین، فولٹ، آئیرن اور امینو ایسیڈ جیسے پوشک تتو پائے جاتے ہیں جس میں ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر جیسی کئی بیماریوں کو سادھنے کی طاقت ہوتی ہے ملٹس کھانے سے آپ کے بہت سارے ڈیزیز جیسے ہائیپرٹینشن، ڈائیبیٹیز، ویٹ لاؤس سب ہوتا ہے اور یہ گلوٹن فری ہوتا ہے جس کو بھی سیلیاک ڈیزیز جیسا کوئی بیماری ہے تو اس طرح کے فائدے بہت ہیں ملٹس میں لیکن لوگ کو پتا نہیں ہے اس لئے ہمارا بہت پریاس ہے کہ یہ سارے لوگ کو سمجھایا جائے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کو کھانے سے کیسے بیماری آپ کی ختم ہو سکتی ہے ملٹس ہمارے آہار کا حصہ بنے گھر بیٹھے عام جن اس کی آن لائن خریدداری کر سکیں اس کے لئے کرشی منترالے نے کئی پریاس کیے ہیں جو ہمارا اوین ڈی سی پلیٹ فارم ہے اس کے تھروں مائی سٹور اور باقی اس طرح کے جو ای کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں جس پر سیل ہوتی ہے ان پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو لگ بگ لگ بگ ہر پرکار کا ملٹ وہاں پر ملے گا یہ ہمارے کرشک اتپادک سنگٹھنوں کی مارکٹنگ کر رہے ہیں ملٹس کی بکری سے کسانوں کو بھی فائدہ مل رہا ہے ساتھ ہی ایف پی او سے جڑے کرشکوں کی آئے میں بھی اضافہ ہوا ہے ایف پی او کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنا اتپادن کر رہے ہیں اور اس سے ڈائریکٹ ہموں بھوگتا تک پہنچا رہے ہیں تو اوریجنل مال ہمارا ہے شود بتاتے ہیں کہ موٹا اناج یعنی شریعن کے سیون سے شریعن کا بیٹ کولیسٹرول کم کرنے ہارٹ کو ٹھیک رکھنے میں کافی سفلتہ ملی ہے اسی لیے کرشک منترالے کی کوشش ہے کہ موٹا اناج یعنی شریعن ایک بار پھر ہماری تھالی کا اہم حصہ بنے ملٹس سرکار کی پراتمکتاؤں میں سمار ہے ملٹس یعنی موٹا اناج کیسے ہماری تھالی سے گائب ہو گیا پتا ہی نہیں چلا جبکی اب ویگیانک سودھوں سے یہ پتا چلا ہے کہ ملٹس میں کئی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے اس لیے سرکار کی یہ کوشش ہے کہ ملٹس کو عام سے لے کر خاص کی تھالی تک پہنچایا جائے کیمرہ من اجیہ کمار کے ساتھ دھیرز کمار ڈیڈے نیوز دل لے اور موسم ویبھاک نے ارنانچل پردیش اصم اور میگھالے میں سومبار کو اتیادھک ورشہ کا نمان ویخت کیا ہے اگلے سب تہا میں میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے اس بیچ دیش میں پہلی جون سے اب تک مونسون کی بارش میں لگ بھگ سات پرتیشت کی کمی آئی ہے موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ آگست مہینے میں میدانی شیطروں میں لمبے سمیتہ کمزور مونسون کے قارن ایسا ہوا ہے جولائی میں دیش میں پانچ پرتیشت ادھک ورشہ درج کی گئی تھی اتر پردیش کے فروخ آباد زلے کے امرت پور شیطر کے بار پربھاویت علاقوں کا مکہ منتری یوگی ادیتناتھ نے اوچک ہوائی سربکشن کیا مکہ منتری نے پرشاسن سے جل سے جل بار پربھاویت علاقوں میں راہت ایوم بچاو کارے کی سمکشہ بھی کی پنجاب میں بار سے ہوئے نقصان پر چندیگڑ میں چرچہ کے لیے پانچ گروپ جنرل بارڈیز کی بیٹھک پر کسان نیتا بلبیر سنگھ راجے وال نے کہا ہے کہ لگتار بار سے پنجاب کا حال برا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پراکرٹک نہیں مانم نرمت ہے سرکار نے سمی رہتے اس پر نیانترن نہیں لگایا پنجاب میں دس اکڑ فصل نشت ہو گئی جب زلہ پرمکھوں سے معافضے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی معافضہ شروع نہیں ہوا ہے اور ساتھی سرکار نے سلیپ کم کر دیا ہے جہاں پیتیس پرتیشت نقصان تک کوئی معافضہ نہیں ہے کسانوں کی جنرل بارڈی میٹنگ میں آزاد سنگھرش کمیٹی بھارتے کسان یونین راجے وال کسان سنگھرش کمیٹی بی کے یو مانسا سہیت انے گروپ شامل ہوئے کسان نیتا نے کہا ہے کہ چار ستمبر کو پنجاب کے سبھی زلہ مکھیالوں کے باہر ویروت پردشن کیا جائے گا آج چیتی یہ ہے کہ بہت سارا ایریا جہاں فصل تو مری ہے اس کے علاوہ جمین بھی خراب ہو گئی کہیں ریت اکٹھی ہو گئی کہیں جو فلٹائک مٹی کا لیئر تھی وہ پانی بھا کے لے گیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ سال دو سال تک یہ سارا کچھ پانی سوکنے کے بعد بھی ٹھیک ہو پائے گا تو ہم نے ٹیک کیا ہے کیونکہ سرکار پہ نیت پہ شک ہے تو چار تاریخوں ہم ڈسٹک ہیڈکوالٹس پہ سارے پنجاب میں دھرنے دیں گے اور اس کے کارزہ معافی اور اس کے کمپنسیشن کی ڈیمانڈ کریں گے پردھان منتری نریندر مودی کے دوبارہ شروع کی گئی پی ایم وشب کرما یوچنا علیگر کے کاریگروں کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہے اور اس کے تحت کاشل وکاس آدھونک تقنیق سے عام کاریگر کی پہنچ کو سگم بنایا جائے گا کاریگروں کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی جی نے ہم کامگاروں کے لیے بہت اچھی یوچنا چلائی ہے پی ایم وشب کرما یوچنا سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی بہت اچھا کرتا ہوں کہ اس سے کافی لوگوں کو روجگار ملے گا ہمارا بھی آبار پڑے گا اور لوگوں کو فائدہ ہوگا مودی جی نے بش کرما یوچنا بنائی ہے بہت اچھا لگا ہے آسانی سے لون مل جائے گا مودی جی کے دوارہ جو بش کرما یوچنا شروع کی گئی ہے وہ ہم جیسے کامگاروں کے لیے کافی اچھی ہے اور اس سے ہمیں تو روجگار ملے گا ہی ملے گا اور ساتھ میں جو بنائیں گے جھاڑو بغیرہ ان کے لیے بھی روجگار ملے گا پندر آگست میں جو مودی جی نے وش کرما یوچنا نکالی ہے یہ بہت بہترین ہے ہم جیسے ملدوروں کے لیے اور اس سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پیوڑنا ملے گی اور ہمارے روجگار میں کے لیے پریڑنا ملے گی یہ مودی جی کا بہت بڑا احسان ہے کو نیک یوڑنا لکھا لی ہے وش کرما یوڑنا کے نام سے اور ہم جیسے بہت جیسے گریب ہیں انپڑ سے پڑے لے کے لوگ اور کچھ بھی روجگار گھوم رہے ہیں ان کو کافی سبزہ ملے گی انچیوں کے لیے مودی جی نے وش کرما یوڑنا نکالی ہے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے مودی جی نے وش کرما یوڑنا چلائی ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے یوڑنا چلائی ہوئی ہے اس سے یہ ہم لوگوں کو تھوڑا اور آگا بڑھنے کا موقع مل جائے گا مودی جی نے وش کرما یوڑنا چلائی ہے بہت اچھی چلائی ہے جس سے ہمارا روجگار بھی بڑھے گا ہم اور لوگوں کو بھی روجگار بڑھانے میں ساہیتہ کریں گے اور کسان سمچار میں اب بات کرتے ہیں موسمی کھیتی گی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے ہیں مدھے گجرات میں سویا بین مونگ اڑد اور تل کے پسل میں پھول آنے کی اوستہ میں کھیتوں سے کھر پتوار ساہب کریں اس کے ساتھ ہی یہاں اس سمیں کھیتوں میں نرائی گڑائی کریں وہیں اتری گجرات میں ہائیورک یا بیٹی کپاس کو جڑ سڑن ڈوک سے بچائیں اس کے علاوہ یہاں خریف پسلوں میں کسان نرائی گڑائی جیسے کاریے کریں دکھشنے گجرات کے کسان خریف دھان کو ڈروکوں سے بچائیں اس کے علاوہ اس سمیں یہاں کسان ماتر بینگن اور مرچ کے نرسلی لگائیں اور ستمبر میں ان کی روپائی مکھے کھیت میں کریں سوراشت اور کچھ کے کسان بھی اس سمیں خریف پسلوں میں نرائی گڑائی کے علاوہ ورلی کرن اور خالی جگہوں کو بھرنے کا کام کریں وہیں مدھے پردیش کی بات کریں تو یہاں سکپڑا کے پٹھاری علاقے میں جہاں کسانوں نے ٹلہن ٹلہن اور سبسیوں کی بھوائی کی ہے وہاں اچھے جل نکاسی کی ویوستہ کریں یہی سویادین کو کیٹوں کے پرکوب سے بچائیں مالوہ کے سکپڑا کے پہاڑی کشیتر میں دھان کو تنہ چھیدہ کیٹوں سے بچائیں اس کے علاوہ شیڈول زلے میں آلو کی بھوائی کے لیے کھیت تیار کریں نمار گھاٹی انچل کے بڑھوانی زلے میں امرود اور نیمبو کے نئے باغ لگائیں مدھے نرمدہ گھاٹی کشیتر میں یدی بھندی کی پتھی یا پیلے پڑ رہی ہو تو گرسیت پودھوں کو ناشت کر دیں اس کے علاوہ یہاں 30 سے 40 دنوں کی سویابین میں کھر پتوار نیانترن کے لیے ہاپ سے نیرائی گھڑائی کریں بندے کے پٹھاری شیتر میں ٹماٹر اور بینگن کی روپائی کریں یہاں لاوکی کریلا کھیرا بھنڈی لوبیا ٹماٹر بینگن اور مرچ جیسے سبزیوں کو کیٹوں کے پھکوپ سے بچائیں بندے کھنمی پپیتا کروندہ اور پالسا جیسے پھلوں کے بیجوں کی بھوائی کریں بیبی کون مکہ کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ وہ اوستح ہے جب بھٹے میں دانے بننے والے ہو یا بننے شروع ہوئے ہو اس کا استعمال سلاة سالات 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 سبزی کھیر اور حلوے میں بھو ہوتا ہے بھارت میں اس کی کھیتی مکھے روپ سے شہروں سے سٹے علاقوں میں ہوتی ہے یہ کافی پوشک ہے اور شاید یہی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ ہے اس کے کھیت کی تیاری آم مکہ کی طرح ہی ہوتی ہے اور اسے دو طرح سے اگایا جاتا ہے آدھر شوستہ میں ایک ہٹیر میں 58000 پودھے لگائے جاتے ہیں اس پتتی میں سویٹ اور بیبی کون دونوں ہی پراب ہوتے ہیں دوسری پتتی میں ایک ہٹیر زمین پر پودھوں کی سنخیہ پونے دو لاکھ کے قریب ہوتی ہے اس میں تمام بھٹے بیبی کون کے روپ میں استعمال کیے جاتے ہیں بیبی کون کے لیے ایک ہٹیر زمین پر 20 سے 25 کلو گرام بیج کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہٹیر کے لیے ڈیڑھ سے دو قوی ٹل نائٹرو جن تین بار میٹ آنا ہوتا ہے اس کی فصل عمومن 50 سے 60 میں تیار ہو جاتی ہے تڑھائی پر خاص دھیان دینے کی ضرورت سبح کا سمیں تڑھائی کے لیے اپیوٹ ہے پودھو میں بال یعنی جھنڈا نکلتے ہی توڑ دیں اور تین دن میں ایک بار تڑھائی کر لینے چاہیے اس طرح ایک فصل کے لیے 10 7 سے 8 تڑھائی پر یا ایک ہٹیر میں 15 سے 19 ونٹل تک بیبی کون ہو ترکت آمدنی پراب کی جا سکتی ہے ایک ہٹیر سے کسان کو 200 سے 400 کر مل سکتا ہے موسم خبر کے بعد اب نظر ڈالے تھے کچھ اور خبر پر خاص خبر میں کندری منتری امیشہ نے تلنگانا کے خمم میں جن سبھا میں KCR سرکار پر جم کر نشان ساد کہا کہ پردیش میں بھاچپا پون بہمت سرکار بنائے گی امیشہ نے تلنگانا میں وپکش پر پریوار واد کو بڑھا دینے کا آروپ لگایا کہا کانگریس پارٹی 4G پارٹی OEC 3G اور BRS 2G پارٹی ہے ادھیاکشت JP نڈا اتراخن کے مکھے منتری پشکر سنگ دھامی کے ساتھ حریدوار میں پارٹی کی راجے کور کمیٹی کی بیٹھک میں شامل ہوئے چاند کے دکشنی دروف پر موجود لینڈر وکرم نے پتا لگایا ہے کہ وانڈجے اور ادھیوگ منتری پیوش کوئل نے نائی دلی میں یوروپی سنگ کے سٹیٹ سیکریٹیٹ فور اکنومک افیر کی ندیش ہیلینا بڈلیگر کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک دوران بھارت اور یوروپی مکت ویپار سنگ گھنڈ EFTA کے دیشوں نے ویپار اور نویش مرش کیا دونوں نے ویپار اور آرث بھاگیداری سمجھوتے کی وارتہ کی پرگردی کی سمکشہ کی سینسیکس کی شیرش دس میں سے تین کمپنیوں کے بازار پونجی کرن میں بیتے سپتہ ساموہ ہی روپ سے 82 82 دشمل 9 کروڑ روپے کی گرہ بٹائی ہے اور کسان سمجھار میں آج کلئے بس اتنا ہی انومتی دیں نمسکار